آپ جانتے ہیں کہ مئی کے اخیر اخیر میں ٹی وی ڈیویٹ پر نپور شرما جو بی جی پی کی پہلے سپوک پرسن تھی ابھی وہ ہٹا دی رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں اس نے غصطافی کی لیکن کیا جملہ کہا آپ میں سے کسی کو بتا نہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے اسے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوئی اس پر اس کا اعتراض ہے اور اکثر یہ اعتراض پوری دنیا میں اٹھتے رہتا ہے اور خاص طور پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جن کے تعلقات زیادہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں اعتراض کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاک کوئی جواب نہیں ہوتا ہم جواب نہیں دے پاتے اس لئے ماں بہنوں سے بھی بزارش ہے کہ اس لیڈی نے اعتراض کیا ہے عورت نے اعتراض کیا ہے تو ایک غیر مسلم عورت کو بھی اسلام کے بارے میں یہ سب پتا ہے آپ کو کتنا معلوم نہیں اگر کوئی لیڈی جہاں آپ پڑھا رہی ہے پھر آپ سے اگر پوچھ لے تو آپ کو کوئی جواب بنے گا بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں ان سے اگر پوچھ لیا جائے تو ان کے بعد کوئی جواب نہیں ہے تو کوئی جواب نہیں تو کتنے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں ارے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہوا شادی کر لیے نعوذ باللہ کون کون سا جملہ بولتے کیا نو سال کی تو تھی کیسے شادی کر لیے دس اوڈائن آج ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ عرمو کا جو کلچر تھا پوری دنیا میں اس سے پہلے ایسے کلچر گزر چکے ہیں یہ آج سے چودہ سو سال پہلے کا مسئلہ ہے آخر ان کا جو اتراز ہے وہ اتراز اس بات پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی جو تھی عمر مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان سے نکاح کیا پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ دیکھ لیجئے آپ پوری دنیا میں ابھی ویسٹن میں مغرم میں آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شادیوں پر اتراز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی ایسا کیوں کیا نہیں ہونا چاہیے لوگ بولتے رہتے تو ہمارے پاس کیا جواب ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو مختصر آپ کو یاد رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے کبھی آپ کے کام آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی ہے اس کے پیچھے ریزن ہے اس کے پیچھے ریزن ہے کیوں کیا ہے آخر ایسا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے پچیس سال اور جن سے شادی کی ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر ہے چالیس سال اور وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے اس میں غور کرنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال جس سے شادی کر رہے ہیں ان کی عمر چالیس سال ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں اور جب تک وہ زندہ رہیں پچیس سال یا تیس سال جب تک وہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی اگر آدمی کے اندر نوز بللہ لوگ بولتے خواہش کا مسئلہ ہے اگر ایسی ہی بات ہوتی تو جوانی ہی میں کوئی کچھ کرتا ہے تو اپنی تو پوری جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ کی بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی پوری جوانی پچاس سال کے اوپر ہو گئے اب اس طریقے سے ایک سوال بنتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جتنے لوگ دیکھیں گے کیا کوئی آدمی ہے پچیس سال کا نوجوان جو چالیس سال کی دو دو مرتبہ بیوہ عورت سے نکاح کر لے نہیں پورے مجمع میں سناٹا کون تیار ہوں گے اللہ ما شاء اللہ اور پوری لائف بھی گزار دے چلیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور شادیاں کیے گزوے اہود کے بعد اس لئے یہ سب کوئنٹ یاد رکھنا ضروری ہے گزوے اہود کے بعد جو تین ہجری میں ہوا تھا شوال تین ہجری میں کہ مکہ کے لوگ مدینہ آگئے تھے اور حملہ کر دیا تھا ستر صحابے قرام شہید ہو گئے ستر صحابے قرام شہید ہو گئے اس مسئلے میں بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو عورتیں بیوہ ہوئی تھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کیا اور ایسے ام المومنین سے نکاہ کیا اور ان کو اپنے یہاں لے کر آئے اسی میں سے کئی لوگوں کا نام ہے آپ دیکھ لیجئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کے شوہر ابو سلمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی صرف ایک ہی باکرہ تھی یعنی جن کی شادی پہلے نے ید بکیا کوئی بیوہ آیا ہے کوئی طلاق شدہ ہے تو اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اہود کے میدان میں جو صحابے کرام شہید ہوئے بچے یتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارہ دیا ہے اس کے بعد صحابے کرام نے بھی سہارہ دیا بہت ساری عورتوں کو اپنے گھر دلہن بنا کے لے گئے اور بہت سارے بچوں کے جو یتیم ہو گئے تو ان کے لئے سہارہ بن گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوہ عورتوں کو سہارہ دینا اور یتیم بچوں کا سہارہ بننا سب سے پہلے کنوں نے شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا بیوہ عورتوں کو سہارہ دینا یہ غلط بات ہے کیا یتیم بچوں کو سہارہ دینا یہ غلط بات ہے انہی میں سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ام سلمہ ان کے شوہر ابو سلمہ وہ خود کہتی ہیں صحیح مسئل کی حدیث ہے کتاب جانا ہے حدیث نمبر 918 کہ ابو سلمہ بڑے اچھے تھے ابو سلمہ یعنی اپنے شوہر کو یاد کرتی ہیں کہ ابو سلمہ بڑے اچھے تھے اب ابو سلمہ کے بعد اب کون ہے جو مجھے ملے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا ہر ایک کے لیے کہ جب بھی کوئی مسئیبت آئے تو ہم اور آپ کیا کہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اور کہا یہ پڑتی رہو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مسئیبتی و اخلوف لی خیر منہا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں اے اللہ تو مسئیبت میں ہم کو بدلہ دے اور بہترین بدل عطا فرما ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں تو سوچی رہی تھی کہ آخر کون ہے جو مجھے مل پائے گا ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے پھر ایک دن ایسا آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا وہ خود کہتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مجھے کون ملا سب سے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جن کی شادی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن آج کل کی کچھ ہیں بہنیں ان کو بڑی تکلیف کچھ لوگ ہیں ان کو بہت تکلیف عرب کے لوگوں کا رواج تھا وہ لوگ کرتے تھے ان کے ماباب خوش تھے خود خوش تھے ان کو کوئی تکلیف نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سہارہ دیا پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں ایک چیز اور بھی ہے عربوں کا یہ رواج ہے اور آج بھی عربوں کا رواج کہ اگر عرب کے لوگ آپس میں شادی کر کے اور داماد بن جاتے ہیں یا داماد بنا لیتے ہیں یہ میرا داماد ہے تو آج بھی عرب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے داماد کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں اگر داماد بن گیا تو ختم جتنی لڑائی یہ سب بند کر دیتے ہوگے آج بھی یہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے عورتوں کے شادی کی اور یہ داماد بنے تو پوری لڑائی جو ہو رہی کہ اسلام کے خلاف بند ہوگئے نسال کے طور پر ابو سفیان اسلام کے ایک دم کٹر دشمن دے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پھر بعد میں وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کے شوہر جب یہ ہجرت کر کے وہاں گئی حبشہ کی طرف اپھوپیا تو ان کے شوہر کرشن ہو گئے اب سہارا کون دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا اور ان سے شادی کر لی جب پتا چلا ابو سفیان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی ہے تو اب ابو سفیان تھنڈے پڑ گئے اور فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے تو یہ مسئلہ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آپ دیکھئے گا بڑے بڑے سردار جو بھی آئے اور ان کی بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کیا تو اس کا بڑا فائدہ ہوا مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی ہے جوہریہ جوہریہ بنت حارس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار کی بیٹی تھی سردار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے ایک لڑائی میں گئے بنو مستلق ان کے یہاں گئے اب کیا ہوا ان کے اببہ مارے گئے جوہریہ کے ان کے اببہ مارے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے بعد یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ جو عورتیں بچی تھی سب کو لے کر آئے جو مال بچا سب کو لے کر آئے تو یہ ان کے حصے میں آگئے ایک صحابی کے تو آپس میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یہ تو سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیٹی ان کے حصے میں آئے سردار کی بیٹی سردار کے گھر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں تو ان کے گھر رہے ان کے پاس رہے تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی برکت والی عورت ہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 991 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو جب شادی کر لی تو جتنے قیدی بنا کے لائے گئے تھے صحابہ کرام نے کہا اصحار رسول اللہ یہ عربوں کا طریقہ ہے صحابہ کرام نے کہا اصحار رسول اللہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ وہ لوگ ہو گئے نصبت والے ہو گئے اب تو شادی جب ہو گئے تو سب وہی ہو گئے پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہو گئے رشتہ داری والے ہو گئے اور ان کو ہم قید کر کے مدینہ لے جائیں گے حیثہ نہیں ہوگا سو تھے سو گھرانے تھے سو گھرانے اب ایک شادی کی برکت دیکھ لیجئے سو گھرانے چھوڑ گئے ایک شادی کی برکت سے تو سماج کے لیے فائدہ یا نقصان ازہار رسول اللہ رابی بیان کرتے ہیں فما رائینا امراتا قانت آزما برکا علا قومیہ منہا سے زیادہ اچھی کسی عورت کو برکت میں نہیں پایا کہ جس کے شادی کرنے سے اتنی برکت ہو جائے کہ ان کے پورے خاندان کو چھوڑ دیا گیا سو گھرانے تھے اور کہا نہیں ان کو قید کر کے نہیں لے جائیں گے کیونکہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہو گئے ہیں ان کے رشتہ دار کے لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگ کیسے لے جائیں گے یہ ہو نہیں سکتا تو راوی کہتے ہیں او تقافی سببیہا میعات اہل بیت بنی المستلق سو کے سو گھرانے سب چھوڑ گئے اب قیدی بن کے نہیں آئے دیکھا سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے گی ان کا مقام و مرتبہ اچھا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادی کی ہے اس کے اندر ریزن ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے بگر مقصد کے نہیں پھر اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہودی سردار کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی دہیہ قلبی صحابی کے حصے میں آگئی دہیہ قلبی رضی اللہ وہی صحابی ہیں جن کی شکل صورت میں فرشتے آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے کبھی کبھی جب آتے تھے تو کیا ہوا دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں کے حصے میں وہ آگئی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو آپس میں صحابہ کرام میں پھر yetlüہ شورہ کیا صحیح بخاری کتاب حدیث نمبر 371 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا لا تصلہ اللہ لکھ صفیہ جو ہیں وہ کیا دہیہ کو آپ دیں گے یہ تو آپ کے لائق ہے آپ دیکھئے سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول لیں یہ آپ کے لائق ہے کیونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار کی بیٹی سردار ہی کیا رہے کیوں ادھر ادھر جائے گی کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کر لی شادی کی نجد کا جو علاقہ ہے نجد کا علاقہ شیخ عبدالوحاب نجدی رحمہ اللہ وہیں سے ہے نجد کے علاقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اس طرف کے جو لوگ تھے اور جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جتنے بھی یہ ہیں آپ غور کیجئے گا اس میں صرف اور صرف انسانیت کا فائدہ ہے لوگوں کا فائدہ ہے لیکن ہمیں اور آپ کو بھی خود ہی نہیں معلوم ہے اس لئے معلوم کرنا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی اور کی ہے ماریا سے ماریا قبطیا ماریا قبطیا یہ کرشن تھی پہلے عیسائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمان ہو گئی شاہی خاندان کی تھی خاندان ان کا بہت بڑا تھا اس کے بعد کیا ہوا بازنتینی بادشاہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دیا تھا تو جب اتنا بڑا عہدہ ملے اور اتنی بڑی جگہ سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کر کے ان کو مقام و مرتبے میں اوچھا کر دیا ایک چیز اور تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے ایک رسم و رواج کو توڑنے کے لیے رسم و رواج کیا عربوں میں یہ رسم و رواج تھا کہ مو بولا بیٹا جس کو ہمارا بولتے ہیں لے پالک ہم اور آپ بولتے ہیں لے پالک مو بولا بیٹا مطلب کسی کے گھر میں اگر بیٹا نہیں ہے تو دوسرے کے بیٹے کو رکھ لیا تو لوگ ان کے اصلی باپ کو بھول گئے یہ نقلی باپ کا نام لگا دیا تو اسلام کے اندر لے پالک نہیں ہے مو بولا بیٹا نہیں ہے اس کا اصلی باپ باپ رہے گا آج جو ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم اور آپ لے لیتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوا لے لیا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اور اپنا نام جھوڑ دیئے یہ صحیح نہیں ہے وہ اس کے باپ کا ہی نام جھڑا رہے گا گرچہ آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں کہیں بھی جائے گا اس کے باپ کا نام رہے گا تو اب لوگوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا شروع کر دیا زید بن محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ جبکہ زید کے اببہ کا نام تھا حارسہ زید بن حارسہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبی کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سب کو یہ مشہور ہو گیا پورے عرب میں کہ زید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ہیں بیٹے ہیں مو بولے بیٹے ہیں مو بولے بیٹے ہیں اب کیا ہوا دونوں میں نہیں جمی زید میں نہیں جمی زینب میں نہیں جمی تو کیا ہوا نہیں جمی تو طلاق کی نحبت آ گئی اب جب طلاق کی نوفت آ گئی تو طلاق ہو بھی گئی اب جب طلاق ہو گئی تو اب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کے بارے میں جو ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں کسی عرب کا کوئی اعتراض نہیں ہے ایک بھی عرب کا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس نے اعتراض کیا ہو کہ نو سال میں شادی کر لیا کہا رہے ہیں مو گولے بیٹی کی وہ جو ہے نا عورت اس کو طلاق دے دیا تو کیا یہ شادی کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ ہے وہ شادی کر لیا لیکن اس پر نہیں گیا کبھی بھی نہیں گیا اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ان لوگوں کے آرگو کے آئے یہ سب چلا آ رہا ہے ایک سلسلہ تھا تو ہمیں عرات کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے ابھی ہم عرات دیکھتے ہوئے چلیں گے سورہ حضاب سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر تھٹی سیون کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طلاق دے دی ان کو زینب کو تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نکاح کرا دیا زینب کا آپ سے تو آزمان پر نکاح ہوا ہے اور ہم اور آپ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی طریقہ جو بھی ہے وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے اور ہم اللہ کے حساب سے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا بھی مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے ان کی مرضی سے ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں تو اگر کوئی یہ اتراز کرتا ہے تو اس سے پہلے اتراز اور دوسری جگہ بھی ہو جائے گا لیکن ہم مسلمان دوسروں پر اتراز نہیں کریں گے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سوٹ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تم لوگ ان کو گالی مت دو ورنہ وہ لوگ بغیر علم ہے کہ اللہ کو گالی دیں گے اس لئے ڈیبیٹ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو چاہیے پوری تیاری کے ساتھ جائے ان لوگوں کو خود ہی نہیں پتا ہے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہا ہے گوڈی میڈیا دلال میڈیا بکاو میڈیا ٹی آر پی بڑھ رہی ہے لوگ بلا رہے ہیں کون کون سے ٹاپی کو بات کر رہے ہیں کوئی روپ بھی نہیں رہا ہے ہندو مسلم ہندو مسلم مسجد مندی مسجد مندی ملواز یہی سب چلتا ہے اصل مسجد سب ہٹ گیا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی گیس کی قیمت بڑھ گئی اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ملوازی کی قیمت بڑھ گئی